بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ عصر نے جو کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے ہمیشہ سے بڑی اچھی محفل سجائی ہے بلکہ کہنا چاہیے بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے اور آج ڈاکٹر خاور صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں مجھے ان سے بھی مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے کسی نے کہہ دیا تھا عصر کو کہ آپ شاہین شفیق کا انتظار کرویں وہ نہیں آئی گی جبکہ عصر کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کبھی بھی کہیں پر بھی عصر کے لیے لڑائی لڑی ہے تو شاہین شفیق نے لڑی ہے کہیں کوئی بات آئی ہے عصر کے لیے تو میں نے یہی کہا ہے کہ جناب عصر نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا نو سال جو ہم نے سڑکوں پہ گزارے اس میں عصر ہمارے ساتھ تھے عصر نے ہمیں ویگنے دی عصر نے ہمیں کھانا دیا ہماری عورتوں کو پانی دیا ہم بھول نہیں سکتے عصر کو اور عصر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کا جنازہ نکلے گا ہی تو آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ کی غلط فہمی ہے کوئی آپ کی ایسے پہچان نہیں ہوگی پہچان آپ کی انشاءاللہ کل ہوگی جب قائدین آئیں گے آپ کے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے اس کے بعد آپ کو اگر ٹکٹ بلتی ہے یا آپ کے کسی دوسرے ساتھی کو ٹکٹ بلتی ہے اور وہ لوگ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت کھڑے رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب عصر کے لوگ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھیر والا سے اگر آپ گندگی نکال دیں گے اور اچھی چیز لائیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے ایک کا نہیں ہے سب کا فائدہ ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کبھی زندگی میں ڈاکٹر خابر صاحب کبھی زندگی میں آپ نے سنا تھا کہ ریلوے بگ گیا انجن نہیں ہے ہمارے پاس ایروپلین نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس ہوئی گیس نہیں ہے تو یہ کہاں گیا لوٹ کر کھا گئے ہیں یہ کم بہر انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا نہ نوکریہ ہے نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ ہمارے پاس بجلی ہے اب تو وہ آہستہ آہستہ بھوک کہتے تھے کپڑا روٹی اور مکان آپ اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں مجھے ایک بندہ بتا دے کس کو روٹی ملی کس کو کپڑا ملا کس کو مکان ملا اگر ہم سب یہ سوچیں گے کہ اس سب فرار تھا اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس سب فرار تھا تو ہم سب ایک چھتری کے نیچے جمع ہوں گے اور وہ چھتری ہے میاں نماز شریف کی اور میاں نماز شریف کی ایک چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر جب ہم سب ملکہ لانے چل لڑے گے تو ان کی تباہی انشاءاللہ ہم سب خود بھی دیکھیں گے اور اللہ ہمیں دکھائے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ نوکریہ نہیں ہیں بچے کہتے ہیں کہ پہلے ہم جاتے تھے ٹرین میں بیٹھ کر تو اتنی اچھی ٹرین تھی اب کیا ہوا ہے ارے کمبختوں نے وہ جو انجن ہیں ان کی بریکے تک بیچ کے کھا گئے بچا کیا ہے ان کے پاس کبھی کسی حکومت میں کبھی کہیں پر کسی نے سنا تھا کہ انجن بگ گئے انجن پہ کار کھڑے ہیں بھئی کیوں پہ کار کھڑے ڈیزل نہیں ہے چلو ٹھیکے نہیں ہے ڈیزل لیکن میں حران ہوں ڈیزل ہے بریکے نہیں ہے بھئی بریکے کہاں گئے پتا چلا وہ بھی پیپی والے کھا گئے آپ ائرپورٹ پہ چلے جائیں آپ کو کوئی سواد کا اچھا ڈھنکا ایروپلین نظر نہیں آئے گا اور جب اس پہ بیٹھ جائیں تو یہی